مرسیح سومی آپ سب کو سلام میری طرف سے میری فیملی اور گریس اسیملیز اور پاکستان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں اور ہم اس بات کے لئے خدا کے شکر اظہار ہیں کہ آج ہم کرسمس کے حوالہ سے کچھ پیغام کو دیکھیں گے اور میں فضل ٹی وی کے لئے اور ساری ٹیم کے لئے خدا ان کا شکر اظہار ہوں کے جو ہمیں انوائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہم کلام کی باتیں آپ سے شیئر کر سکیں تو میرے سارے نکال سکتے ہیں آپ ابھی کچھ دیر کچھ حوالہ یاد بھی ہم دیکھیں گے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مریم کرسمس کا بنیادی کردار اور یاد رکھئے کہ خدا کے لوگو مقدسہ مریم جو کنواری سے جس نے یسو مسی نے پردائش لی اور خدا کا بیٹا پیدا ہوا آج ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے اس سے پہلے میں اس ہرمن کو شروع کروں ایک شیر میں یہاں پہ کرسمس کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے چرچ کی ایلڈر شمیم عالم صاحب کا یہ شیر ہے وہ یوں ہے کہ اب صورت آدم میں پوری طرح ظاہر ہے اب صورت آدم میں پوری طرح ظاہر ہے کچھ کچھ وہ نمائی تھا کب تھا وہ یہاں سارا الفاظ میں کیا ہوگی توصیف مسیحہ کی الفاظ میں کیا ہوگی توصیف مسیحہ کی الفاظ حدورے ہیں مجبور بیان سارا یہ جناب شمیم عالم عظیم صاحب کا شیر میں نے آپ کے لئے پڑھا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کرسمس کا بنیادی کردار مقدسہ مریم بائبل مقدس کے مطابق یسو مسیح خدا کا تجسم ہے جس پر کرسمس کے موقع پر ہماری توجہ ٹھہر جاتی ہے رک جاتی ہے اور کرسمس کی رات دنیا میں ایک معمولی بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ غیر معمولی بچہ غیر معمولی مسیح کی پدائش پر آسمان سے فرشتوں نے اتر کر حمد کے گیت گئے اور خدا کے جلال کی روشنی چمکی اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ جو روشنی چمکی یہ یا جو ستارہ تھا یہ غیر معمولی ستارہ نہیں تھا بلکہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسو مسیح کی پدائش کے وقت آسمانی گیت کے چشمیں جاری ہو جاتی ہیں اور آج پوری دنیا مکلیف انگل سے مکلیف انداز سے شاعری کے ذریعہ سے گا کر بول کر خدا کی حمد کرتے ہیں خداون کے گیت گاتے ہیں اور خداون کی روشنی ہر دل میں چمکتی ہے جس سے روشن ہو جاتا ہے انسان اور سمجھ جاتا ہے کہ مجھے مسیح کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے خدا کے لوگو کہ جن پر گناہ اور خوف کہ ہندیروں کا قبضہ تھا ان کے اوپر سے ہندیروں کا قبضہ اٹھ گیا کرسمس کی رات کو اور بہت سے عظیم دانشوروں نے محبت اور پرستش کے شفاپ پانیوں کے ہندیروں کو یعنی کے شفاپ زبردست کلیر وارٹرز اور کلیر تھوٹس خدا نے خادموں کو دینا شروع کیے اور لوگ اسودہ ہوئے اور میں یہاں پہ کچھ باتیں اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں مسیح کی پیدائش کے وقت خدا ویسو مسیح نے دنیا کو بے شمار مقدسین دیئے سماجی حلکوں میں خدمتی ادارے دیئے فن کی دنیا کو عظیم آٹس دیئے قاداور مسنفین پیدا ہو گئے یعنی کہ ہسٹری کو بدل دیا کرائیسٹ کی برتھ نے ہر شعبے میں انسان کو سربلندی حاصل ہوئی اور یاد رکھیں خدا کے لوگو خدا نے ہماری پستی کو مٹا دیا اور ہمیں گھورے سے اٹھا کر کرسیمس کا یہ پیغام ہے ہمیں گھورے سے اٹھا کر اس نے بلندی پر قائم کیا ہے اور ایک دو باتیں آج میں بتانا چاہوں گا کہ آج مقصہ مریم کے ذریعہ سے خداون آپ سے بولتا ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ خدا آج ام سے مریم کے ذریعہ بولنا چاہتا ہے تاکہ مسیح کی برکات کا دریہ بڑی بہتات کے ساتھ ہمارے درمیان بہنہ شروع ہو جائے مریم کی ذات غور سے سنیے گا مریم کی ذات اس کی زندگی اس کی سوچیں اور اس کے فیصلے اپنے اندر عجیب روشنی کو رکھتے ہیں اور جس سے میں تحریک ملتی ہے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور پہلی بات جو آج ہم دیکھیں گے مقدسہ مریم کا غریب پسے منظر اس کا ساکو سبات یا پور بیک گرانڈ یعنی کہ معاشی طور پر خوشحال گرانی بچے کے پدائش کے بعد جب وہ اس دور میں خداون کے گھر میں مقصوصیت کے لیے جسے ہم کرسلنگ بھی کہتے ہیں کروانے کے لیے آتے تو یہودی شریعت کے مطابق وہ برے کی قربانی پیش کرتے تھے جو میر جہاں پہ امیر بچے گھر میں پیدا ہوتے یعنی کہ جو مالی طور پہ امیر لوگ ہوتے یا بڑے قاداور لوگ ہوتے تو جب وہ اپنے بچے کو حیکل میں یہودی لے کر جاتے تو وہ برے کی قربانی دیتے تھے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لیکن غور کیجئے جہاں مقصہ مریم اور یوسف یسو مسیح کو حیکل میں لے کر آئے تو وہ کمریوں کا جوڑا لے کر آئے جیسے کبوتروں کا جوڑا ہے وہ کمریوں کا ایک جوڑا لے کر آئے یعنی کہ یہ ایک بات بتاتی ہے کہ مقصہ مریم اور یوسف غریب تھے ایک حوالہ اب لکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لوکہ دوسا باپ اس کی چوبیسویں آیت میں پڑھنا بھی چاہوں گا اس کو حوالے کو دوسا باپ اس کی چوبیسویں آیت یہاں پہ لکھا ہے اور خداون کی شریعت کے اس کال کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مقصہ مریم اور یوسف جب یسو مسیح کو حیکل میں لے کر آتی ہیں وہ کمریوں کا جوڑا لے کر آتی ہیں اور یہ ان کی پستحالی کو بھی بات پیش کرتی ہے اور یہ بات ان کی پستحالی کا ذکر یہاں پہ کرتی ہے اور یہ ایک عام سی لڑکی ہے غریب گھرانے سے تعلق ہے اور جوزف کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں جو مقصہ مریم کا مگیتر ہے وہ بڑھائی کا کام لکڑی کا کام کرتا ہے کام مزدور تھا وہ اور مریم کا تعلق ایک عام سے شہر یعنی ناصر سے تھا جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہاں سے کون سی خاص یا اچھی چیز نمودار ہو سکتی ہے یہاں پہلا باب اس کی چھالیسویں آیت یعنی کہ پیسہ گھر پوزیشن وہ پیمانے ہے جس سے دنیا انسان کو ناپتی ہے آپ کی ڈگرییاں آپ کی ایڈوکیشن آپ کی گاڑیاں آپ کا اچھا پہناوہ دنیا اس سے ناپے گی آپ کو لیکن خدا انسان کو ایسے نہیں ناپتا خدا کی نظر ہمارے کپڑوں ہمارے گھر پر ہماری بڑی بڑی گاڑیوں پر نہیں ہوتی خدا کی نظر ہمارے دل پر ہوتی ہے انسان ظاہرہ کو دیکھتا ہے خدا کی نگاہ دل پر رہتی ہے روحانی اعتبار سے مریم ایک عظیم قاداور شخصیت ہے اور انسان اس کی دلیری کو دیکھ کر حرار رہ جاتا ہے غور کیجئے یہاں پہ سب سے بڑھ کر مکدسہ مریم پاک دل رکھنے والی خاتون ہے پکیزگی مکدسہ مریم کے اندر ہے آپ غریب ہیں آپ آمیر ہیں آپ گورے ہیں آپ کالے ہیں آپ پڑے رکھے ہیں آپ انپڑھ ہیں خدا یہ نہیں دیکھتا خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے اس کا دل کتنا پاک ہے اور جب جبرائیل فرشتہ مکدسہ مریم کے پاس خدا کا پیغام لے کر آتا ہے تو وہ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسو ہوگا وہ ایک بادشاہ ہوگا اگر آپ اس حوالے کے دیکھ سکتی ہیں جسائے کی کتاب اس کا ساتھوہ باب اس کی چودہویں آیت یعنی کہ وہ بادشاہ ہوگا اس کی بادشاہ ساری دنیا میں ہوگی جس کا کوئی آخر نہیں ہوگا تو مریم نے حران ہو کر پوچھا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی چیرچ ایماندارو یاد رکھیں جو خدا سے میس جاتا ہے جو آسمان سے میس جاتا ہے اس پیغام کو آپ جب ریسیو کرتے ہیں تو پھر موجزے جنم لیتی ہیں تو جسائے نے سات سو سال پہلے جسائے نبی نے سات سو سال پہلے اس بیٹے کی بابت پیش گوئی کر دی تھی دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی میں نے بھی حوالہ بولا جسائے سات باب اس کی چودہویں آیت اور یہاں پہ جو کمواری کے لیے عبرانی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی کمواری لڑکی جو جنسی طور پر پاک ہے خدا کو یہ پاکیزگی پسند آئی کرسمس کا پیغام ایش و اشرت نہیں ہے کرسمس کا پیغام اچھے کپڑے پہن لینے کا پیغام نہیں ہے کرسمس کا پیغام ہے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا جیسے مقدسہ مریم نے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھا خدا کو مقدسہ مریم کی پاکیزگی پسند آئی اور اسے آج بھی یہی پاکیزگی پسند ہے یعنی کہ دو ہزار سال پہلے بھی اس کو پاکیزگی پسند تھی وہ تو باغی ادن سے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے وہ تو ازل ہی سے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے لیکن آج بھی چرچ اماندارو خدا کو پاکیزگی پسند ہے اور جو پاک لوگ ہوتی ہیں خدا انہی کے ذریعہ سے اپنا پاک میسج ڈیلیور کرتا ہے اپنا پیغام اپنا جو سچائی ہے اپنا الہام ان کے سپرد خدا کرتا ہے کئی بار ہم کہتے ہیں کوئی بار دی جھوٹ بھی بولنے لیکن اس کرسمس کے موقع پر میں آپ کو یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس دنیا کو میسج دینا چاہتی ہیں اس دنیا کو بدلنا چاہتی ہیں اپنی تھوٹ لائف کو پاک کریں اپنے لائف میں پاکیزگی کو لے کر آئیں پاک روح کو موقع دیں اور مقصہ مریم اور یوسف کو دیکھتے ہیں کہ جا وہ کٹھے ہوئے ہیں یسو مسیح کی پدائش کے بعد ان کا آپس میں جنسی ملاب ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے پاکیزگی کو قائم رکھا اور یہ پیغام آج دنیا میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی روحانی جسمانی پاکیزگی کا خیار رکھتے ہیں ہم خدمت میں میانا چاہتی ہیں ہم خود کو خدا کے لیے ایسی صورتحال میں کیسے پاک رکھ سکتے ہیں پاکیزگی کے حوالہ سے مریم غریب نہ تھی بلکہ ایک دولت مند اور ایک عظیم خاتون ہے آپ غریب ہو سکتے ہیں لیکن پاکیزگی میں آپ ایسا کام کریں روزے میں جائیں دعا میں جائیں تو مقصہ مریم کی طرح آپ بھی ایک دولت مند اور ایک عظیم خاتون ایک عظیم شخص بن سکتی ہیں تو خدا کے لوگوں اور اسی کی عظمت اور دولت کا پیغام وہ ہر پشت کو دیتی ہے پاکیزگی کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے کہ مقصہ مریم ایک سوچنے والی شخصیت تھی سبھو پاک ہی نہیں تھی پاکیزگی کے بعد وہ میڈیٹیشن کرتی تھی میڈیٹیٹ کرتی تھی سوچتی تھی وہ ذہین تھی انٹیلیجنٹ تھی کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ زوری نہیں ہے کہ بندہ بہت بیٹھا رہے دعا میں کئی لوگ دعا کے بھی خلاف ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے چرچ اگر آپ دعا نہیں کرتا آپ گروہ کیسے کر سکتے ہیں کرسمس کا یہ پیغام ہے نمبر ون مقصہ مریم کی طرح جو اب بات کر رہا ہوں پاک بنیں نمبر ٹو جس میں بات بتا رہا ہوں میں وہ ہے سوچیں غور خوش کیا کریں خدا کے کلام پہ اور یہاں پہ ہم دیکھتی ہیں کہ فرشتہ نے جب اسے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے غور کیجئے یہاں پہ سلام تجھ کو جس پر فضل اور میں یوں کہوں گریسیز ہوئی ہے تو اسے فوراً اس نے مقصہ مریم نے یہ فیل کیا اس سلام میں کوئی نوکھا پن ہے جو فرشتہ مجھے سلام کہہ رہا ہے یہ عام سلام نہیں ہے اس میں کوئی ڈیوائن میسیج ہے اس میں کوئی پرفیٹک موو میں مجھے نظر آ رہی ہے لکھا ہے اور وہ سوچنے لگی آج ہم سوچتے بعد میں ہے پہلے کام کرتے ہیں آج ہم بھاگ دوڑ پہلے بعد میں سوئی ہے یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے دس سال گزر گیا پانس سال گزر گیا ارے کام کرنے سے پہلے سوچیں غور کریں خدا کی آواز کو سنیں لکھا ہے وہ سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے خدا ہم سے بات کرتا بیٹا میں تجھ سے کام لینا چاہتا ہوں ہم فوراں بھاگ پڑتے ہیں چلو جی لیکن کرسمس کا یہ پیغام جو مقصہ مریم کتنے میں مل رہا ہے وہ پاکیزہ ہے پاک ہے پھر وہ سوچتی ہے غور و خوص کرنا کسی بات پہ میڈیٹیٹ کرنا اور مچورٹی آتی سوچنے سے ہے کلام پہ سوچیں جو پیغامات آپ سنتے اس پہ غور کریں لیکن سوچنے کی تو خدا کے جلال کی روشنی کا تجربہ رکھنے والے چرواہے مسیح کی بابت بڑی عجیب باتیں کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے مریم کچھ سوچ رہی ہے اور چرواہے بھی یہاں پہ سوچ رہے ہیں تو مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی لوکا دوسرا باب اور اس کی انیسویں آیت اس کو پڑھئے گا یعنی کہ مریم کے اندر ایک گہری سوچ سوچنا میں اس کو یوں کہا مقدس خاموشی ہے خاموش رہنا بھی سیکھیں چپ رہنا بھی سیکھیں اور اس مقدس خاموشی میں ہمیں تلاش نظر آتی ہے کچھ وہ ڈھونڈ رہی ہے اس پیغام میں ہے کیا دیکھ تو حاملہ ہوگی سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی غور کیجئے وہ اس میسج میں سے کچھ دریافت کر رہی ہے اور وہ یہ سوال پوچھنے کے لیے فرشتے سے کہتی یہ کیسا سلام ہے اور اس حوالے میں وہ ایک غریب عورت نہیں رہی اس کا پس سے منظر دنیاوی طور پر غریب ہو سکتا ہے لیکن روحانی طور پر ہمیں ایک بڑا قد مقصہ مریم کے یہاں پہ نظر آتا ہے اور وہ ایک غریب عورت نہ تھی بلکہ ذہنی جمالی اور ذرخیزی اس کے دل میں لا جواب تھی وہ ایک بھرپور حکمت سے بھریوی عورت تھی اور فطرت یعنی کچھ کے اندر اس قدر خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے آج کاش یہ چرچ لیڈرس کے اندر آ چاہے آپ کرسمس پہ جا رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ یہ پیغام سن رہے ہیں آپ آگے بڑھے غور کریں کہ میں کہاں پہ کھڑا روحانی طور پر میرا قدر کتنے ہم بائبل کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں اور ریورنڈ ڈاکٹر نئیم پر شاد یہ بات کہتی ہیں جو آپ پریچ کرتی ہیں آپ کی پریچنگ کے ساتھ آپ کا کریکٹر میچ کرنا چاہیے ہم پریچ کچھ کرتی ہیں ہمارا کریکٹر کسی اور طرف جا رہے ہیں ہم پریچ کسی طرف کر رہے ہوتی ہیں ہمارے کریکٹر ہمارا ڈیریکشن کسی اور طرف ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے لیے مقصود نوشتوں سے بھرے دل اپنی حدود کا احساس رکھنے والی اور اپنی پہچان کے ذائقہ سے یہ عاشنہ عورت اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کرنے جا رہے ہوں آج ہم خدمت کرتے ہیں پتہ نہیں ہے آج ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں کرسمس کی اب میں پتہ نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں ارے اپنے بچوں کو سیکھائیں ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں نمبر ٹو مریم روحل کس کی قدرس کے سایہ کے تلے پاور آف دا ہولی سپیرٹ ایک حوالہ آپ لکھ لکھتے ہیں لوکا پہلا باپ اس کی چونتیسویں آیت کرسمس کی خوشیوں کا دروازہ کھولنے کی کنجی روحل کس کی قدرت ہے کماری مریم کو جب جبرائیل فرشتر مسیح کی پتہ دائش کی بشارت دی تو فطرتی طور پر اس نے حیرت حران ہو کے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مرد کو نہیں جانتی یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا ہو میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی لوکا پہلا باپ اور اس کی چونتیسویں آیت آپ دیکھ سکتی ہیں دوسری الفاظ میں فطرتی طور پر ایسا ناممکن ہے فرشتہ اس کے جواب میں جو مریم اسے پوچھتی ہے دیکھیں ڈیالاغز ہیں بات چیت ہے یہاں پہ تو فرشتہ اس کے جواب مجھ سے کہتا ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ ملود مقدس ملود کا مطلب ہے ملود مقدس پیدا کے وہ پاک خدا کا بیٹا کہلائے گا لوکا پہلا باپ اس کی پینتیسویں آیت یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور آف دا ہولی سپیرٹ یعنی کہ کرسمس کا دروازہ کھولنے کی جو کنجی روح القدس کی قدرت ہے تو آج اگر آپ منسٹری میں اپنی لائش میں کچھ کرنا چاہتی ہیں اس کی کنجی جو ہے جو مددگار ہے جو تیسرا اکنوم ہے وہ پاکرو آپ کی مدد کرتا ہے یعنی کہ انسانی نکتہ نظر یا انسانی عقل سے جو چیزیں ایمپوسیبل ہیں تو روح القدس کی قدرت اور اس کی جنبش کے وسیلہ سے وہ چیزیں پوسیبل ہو جاتی ہیں تو روح القدس کا نزول اور اس کی قدرت کا سایہ سب کچھ ممکن بنا دیتا ہے اگر آپ بے دل ہو چکے ہیں اگر آپ ہمت ہار چکے ہیں کرسمس کا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی چیزیں جو ناممکن ہیں وہ بھی ممکن ہو جائے گی اور سایہ ڈالے گی کے لیے جو یونانی اس کا ترجمہ ہے ترجمہ ہے ٹرانسلیشن ہے وہ ہے یعنی کہ مکمل ڈھانپے جانے کی تصریر یہاں پہ میں ملتی ہے کہ وہ جلالی عبر جس سے مسکن ممور ہو گیا خروج چالیسویں باب اور اس کی چونتیسویں آیت یا وہ نورانی بادل جس نے اس پہاڑ پر پترس یکوب اور یوہنہ پر سایہ کر لیا یا انہیں گھیر لیا جس جگہ مسیح کی صورت بدل گئی سایہ ڈالنا مطی ستروں باب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح القجز کی جلالی قدرت نے مقدسہ مریم کو مکمل طور پہ اپنی گریفت میں لے لیا تو جیسے گہری نید کسی کو اپنے غلبہ میں لے لیتی ہے اسی طرح روح القجز نے مرد کے بغیر اس کے حاملہ ہونے کو ممکن بنایا یا اس لیے یہ تجسم ایک بھید ہے ایک موجزہ ہے جس کی گہرائی کی دریافت ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ لوگ اپنی طرح سے کلٹی سیدھی باتیں کر کے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں تجسم ایک بھید ہے تو ہم یہاں پہ ایک اور بات کو بھی دیکھیں گے کہ روح القجز میں اگر جب طاقت ہے اور اس میں جلالی قدرت ہے اور پھر ہم روح القجز کو ایک شخصیت بلکہ ایک الہی شخص یا خدا باپ بیٹا اور روح القجز وادنیت اور عزلی اور عبدی عبدی رکن بھی ہے روح القجز جسے ہم تیسرا اکنوم بھی کہتے ہیں اس کی حضوری میں ایک دلکش محبت بڑا ذائقہ ہے جو دنیا کے ذائقوں سے کہیں زیادہ افضل ہے تو چیرچ مقدسہ مریم پہ روح القجز نے سایا کیا روح القجز مقدسہ مریم پہ آ گیا پاک روح جس زندگی میں آتا ہے وہاں تخلیقی کام ہوتے ہیں وہاں موج سے ہوتے ہیں ایمال پہلا باپ اس کی چودھوی آیت یہاں عید پہنٹی کوس کے دن روح القجز آگ کی ماند ان پر نازل ہوا اس وقت مقدسہ مریم بھی روح القجز کا ببتسمہ اس کو ہوا جب ایک سو بیس کی جماعت غور کیجئے مقدسہ مریم کا انٹوڈکشن بھی پاک رو نے کروایا کہ دیکھ تُو حاملہ ہوگی خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ سایا کرے گی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایمال پہلا باپ میں تمام بھائی سن نے کہ مقدسہ مریم جب ایک سو بیس کی جماعت دعا کر رہی تھی روح القجز ان پہ نازل ہوا تو مقدسہ مریم بھی ان میں تھی اس نے بھی روح القجز سے بھر کر غیر زبانے بولی کیونکہ لکھا ہے کہ وہ سب روح القجز سے بھر گئے کچھ لوگ نہیں وہ پوری جماعت روح القجز سے بھر گئی اور غیر زبانے بولنے لگی جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی ایمال دوسرا باب اور مریم ایک پینٹی کوسٹل خاتون تھی کیونکہ اس نے غیر زبانے بولنی اور بالا خانہ پر ایک سو جو بیس کی جماعت تھی اس کے ساتھ غیر زبانوں میں زندہ خدا کی پرستش روح اور سچائی سے وہ کر رہی تھی اور روح کی آگ سے جو ابتدائی چرچ بنا مقصہ مریم ابتدائی چرچ کا حصہ تھی تو یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کرسمس کا واقعہ حقیقت میں روح القص کے کردار کو پیش کرتا ہے اور اس مقصہ مریم کا آغاز بھی پاکرو سے ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ٹچ ہے پاکرو کا کرسمس کا پیغام ہولی سپیرٹ کا ٹچ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو غور کریں چرچ کیا پاکرو میری زندگی میں ہے اور اس کے بعد روح القص کے نزول کے بعد پاکرو کے نازل ہونے کے بعد مقصہ مریم کے غیر زبان نے بولنے کے بعد اب میں کہیں بھی ہوت ہے تو خداوند آپ کو برکت دے ایک بار پھر میرے گھرانے اور پاکستان کی طرف سے ہیپی کرسمس گال بلیس یو